Hey guys, welcome back to series with deep دوستو ہم explain کرنے والے ہیں سیلٹر سیزن 1 کے اپیسوڈ نمبر 8 کی کہانی کو دوستو یہ اس سیزن کا آخری اپیسوڈ ہے اسی لئے اس اپیسوڈ کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پوری سیریز سمجھ میں آسکے اور اگر آپ کو میری تھوڑی سی بھی محنت پسند آتی ہے تو پلیز یار چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپیسوڈ 7 کی شروعات میں ہمیں پتا چلا تھا کہ بیٹ لیڈی کی گھر پہ آگ لگ چکی ہے جہاں مکی اسی گھر کے اندر فز جاتا ہے اسے یہاں پر لوتھر نام کا لڑکا بھی دیکھتا ہے اور اپیسوڈ 8 کی شروعات میں مکی یہاں کے دروازے کو کھٹ کھٹ آتا ہے تاکہ لوتھر اس کے لئے دروازہ کھول دے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے یہاں ہم بیٹ لیڈی کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی جندہ ہوتی ہے کیونکہ وہ چاکو کی وجہ سے کھول گائل ہوئی تھی اور بیٹ لیڈی یہاں پر مکی کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میری پروہ مت کرو لیکن مکی وہ تو سبھی کی پروہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے بیٹ لیڈی کو اپنے کندے پر اٹھا لیتا ہے اور یہاں سے ایک دروازے کو توڑ دیتا ہے اور دروازے کو توڑ کر سیڑھیوں کی مدد سے نیچے جاتا ہے لیکن تب ہی مکی گر جاتا ہے اور بیٹ لیڈی بھی اس کے کندے سے نیچے گر جاتی ہے یہاں پر اتنا دھوا ہو جاتا ہے کہ مکی کا دھم گھٹنے لگتا ہے اور مکی وہیں پر بےوس ہو جاتا ہے بعد میں مکی کو ہم اس کے دوستوں کے پاس دیکھتے ہیں سائد اسی کی دوستوں نے اسے بچایا ہوگا وہ اسے ہسپٹل میں بھی ایڈمیٹ کروایا تھا جہاں مکی یہاں پر آرثر سے پوچھتا ہے کہ کیا اس گھر میں کسی کی لاز ملی ہے تو آرثر نیوز دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ وہاں پر کسی کی لاز نہیں ملی اور ایما بولتی ہے کہ سائد وہ بیٹ لیڈی وہاں سے باگ چکی ہوگی مکی بولتا ہے کہ وہ نہیں باگ سکتی وہاں پر چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی اور کہتا ہے کہ یہ سب میری گلتی ہے بیٹ لیڈی مجھے میرے ڈیڈ کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی لوتھر نے اسے مار دیا یہاں پر رچل بھی ہوتی ہے وہاں بتاتی ہے کہ ٹروے کی موم کا میسیج میرے پاس آ رہا ہے ٹروے پتا نہیں کہاں پہ چلا گیا اسی لیے اگر تم لوگوں کو کچھ ملتا ہے تو مجھے بتاتے رہنا اور رچل یہاں سے چلی جاتی ہے مکی یہاں پر ایما اور آرثر ان دونوں کو بھی بولتا ہے کہ تم دونوں کو بھی اپنے اپنے گھر جانا چاہیے باقی کام ہم اگلی صبح کر لیں گے وہاں ہم رچل کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے سیدھا پارٹی کے اندر پہنچ جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ ٹروے اسی پارٹی میں ملنے والا ہے لیکن یہاں پر رچل کو ویٹنی ملتی ہے اور ویٹنی بولتی ہے کہ تم ایما کی دوست ہو نا تو رچل ہاں میں جواب دیتی ہے ویٹنی بولتی ہے کہ ایما مجھ سے ناراض ہو چکی ہے میں اسے پیار کرتی ہوں تو رچل بولتی ہے کہ تم کیسی لڑکی ہو تم نے بھرے اس کل میں اس کی بدنامی کروا دی تو اس کے قابل بلکل بھی نہیں ہو اور رچل یہاں سے سیدھا ٹروے کے پاس چلی جاتی ہے جہاں پر ٹروے بہت سارا نسا کر رہا تھا اور رچل پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر تمہاری موم کے میرے پاس بہت سارے میسیج آئے ہیں ٹروے بولتا ہے کہ میں کہیں نہیں جانے والا میں یہی پر رہوں گا سادی ساتھ وہ رچل کو بھلا برا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تمہارا اور میرا ختم ہو چکا ہے رچل بیچاری اداسہ من لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ٹروے کے پاس یہاں پر ویٹنی آتی ہے جو بک کی بین بھی ہوتی ہے اور وہ یہاں پر آ کر ٹروے کو کس کرتی ہے وہ یہ مکی کو گھر پر دیکھتے ہیں اور مکی ییس اس نے میں لگا ہوا تھا کہ میں اس بیٹ لیڈی کی گھر پہ ایک سرنگ کے راستے سے گیا تھا تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ ساید وہ بیٹ لیڈی اور آرثور اسی راستے سے باہر نکل چکے ہوں گے اس لئے وہ یہ بات ایما آرثور اور رچل کو ہی بتاتا ہے اور ان سبی کو بیٹ لیڈی کے گھر پہ لے کر آتا ہے جہاں سے یہ تینوں ایک سرنگ کی مدد سے اندر چلے جاتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سرنگ کے اندر ہمارے لاؤ بھی کوئی ہے اور یہ لوگ اس سرنگ کی لائٹس کو آن کر لیتے ہیں یہ جب ایک جگہ تک مہن جاتے ہیں تب انہیں بہت ساری ریلز نظر آتی ہیں اور یہ لوگ ان ریلز کو پلے کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک سیلٹر ہے اور اس سیلٹر میں بہت سارے بچوں کو ڈالا جائے تھا اور انہیں بچوں میں بریڈ بھی ہوتا ہے جو مکی کا ڈیڈ ہے اور تبھی یہاں پر پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے اس سے آگے اس ویڈیو کو یہ لوگ نہیں دیکھ پاتے بعد میں یہ لوگ اس سرنگ سے باہر آ جاتے ہیں مکی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس ویڈیو میں آگے کیا ہونے والا تھا تبھی ان لوگوں کے پاس ویٹنی کا میسیج آتا ہے یہ ایک ویڈیو میسیج ہوتا جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتی ہوں میں نے اپنے فلوور بڑھانے کے لیے پیسے دیئے تھے اور اس بات کا پتہ میرے بھائی کو چل گیا تھا اور اس نے مجھے بلیک میل گیا اور جس لڑکی سے میں پیار کرتی تھی اس کے سیکرٹ جاننے کی کوشش کی اور میں نے بتا دیئے لیکن میں نے اس کے ساتھ ایک اور گلتی کر دی وہ یہ کہ میرے بھائی کا ایک دوست تھا اور میرے بھائی کے دوست کا بریک اپ ہوتے ہی میں نے اس کو کس کیا تب ریچل کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے اور ایما اور آرثر ان کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب ریچل کا بریک اپ ہو چکا ہے اس بات سے یہ بھی دکھی ہوتے ہیں کیونکہ ریچل ٹروے کے ساتھ کافی سالوں سے ریلیسنسیپ میں تھی وہیں سکول کے اندر ہم ویٹنی کے بھائی بک کو دیکھتے ہیں وہیں ٹروے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کیار تم نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیوں کیا ٹروے اس چیز کے لیے معافی مانگتا ہے کہتا ہے کہ اس وقت میں ہوس میں نہیں تھا میں آگے سے ایسی گلتی نہیں کروں گا تو بک بولتا ہے کہ اس وقت ہمارا سارا دہن گیم پر ہونا چاہیے وہیں مکی کو بھی ڈیلن لینے کے لیے آ جاتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے آرثر بھی کینڈی کو لے کر بہت زیادہ اداس ہو چکا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم لوگوں کو ضرور بچاتے ہیں لیکن میں کینڈی کو نہیں بچا پایا مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آتی ہے وہ سچ میں بہت اچھی لڑکی تھی لیکن میں تو یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اس کی موم کو بھی نہیں بتا سکتا اور پتا نہیں اس کی لاس وہاں پر ابھی بھی ہے یا سمندر میں بہت چکی ہے تب سکول کے اندر باسکٹ بار کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پر ایک طرف ٹرائی کی ٹیم ہوتی ہے اور دوسری طرف دوسری سکول کی ٹیم ہوتی ہے لیکن بریک اپ کے بعد ٹرائی بالکل بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا ساتھی جاتے اسے اپنی موم کی سچائی بھی پتا چل چکی ہے کہ وہیں مکی کی بوہا کے ساتھ ریلیسنسیپ میں ہے اور اسی وجہ سے ٹرائی کی ٹیم ہارتی جا رہی تھی اس بات سے ٹرائی اداس ہو کر باہر آ جاتا ہے ٹرائی کی موم ہینا بھی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور اپنے بیٹے ٹرائی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو ٹرائی بولتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے کہ آپ اور سیرا کے بیچ میں کیا چل رہا ہے آپ ایسا کیوں کر رہی ہو تب تک یہ پر کین بھی آ جاتا ہے جو کی ٹرائی کا ڈیڈ ہے اور ہینا اپنے ہزبینٹ کو ساری ستائی بتا دیتی ہے ٹرائی یہاں سے پھر سے گیم کھیلنے کیلئے چلا جاتا ہے یہاں پر ریچیل بھی ہوتی ہے جو چیئر گرل کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی وہے بھی بہت زیادہ اداس ہے لیکن یہاں پر ٹرائی کی ٹیم فوکس نہ کر پانے کی وجہ سے ہار جاتی ہے بعد میں سیرا یہاں پر ایما آرثر ریچیل ان تینوں سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے مکی کی ٹیم کیلئے کیک موگوا رکھا ہے کیا تم سبھی لوگ شام کو میرے گھر پر آ سکتے ہو تب یہ تینوں ہامیں جواب دیتے ہیں آرثر پھر سے اداس ہوتا ہے اور کینڈی کے بارے میں سوچتا ہے ساید اسے کینڈی سے پیر ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے وہ ٹیٹوز اوپر جا کر اپنی آروم کی اوپر بنے دل کے اندر کینڈی نام لکھوا لیتا ہے اس نے یہ دیکھا پہلے کھالی چھوڑ دی تھی وہ یہ مکی کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے سیدھا بیٹ لیڈی کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ بیٹ لیڈی جندہ ہوتی ہے مکی بولتا ہے کہ ماں آپ کی مدد نہیں کر پایا بیٹ لیڈی بتاتی ہے کہ تم نے ہی میری مدد کی تھی تم مجھے نیچے لے کر آئے اور تو وہاں اور ڈیلن نے آ کر میری اور تمہاری جان بچائی تھی لیکن وہاں سے آنے کے بعد تم میری ایک چیز لے کر آئے ہو مکی بولتا ہے کہ وہ ریلز میری ہیں انہوں میں میرے ڈیڈ کی آدھے ہیں بیٹ لیڈی بولتی ہے کہ تمہیں تو بس اتنی سچائی پتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی تمہیں جاننا چاہیے بیٹ لیڈی بتاتی ہے کہ انہیں بہت سارے بچوں کو بچایا اور سیلٹر کے اندر رکھا لیکن کسی نے پولیس کو جانکاری دے دی اور اسی وجہ سے تمہارے ڈیڈ بریڈ وہ سارے بچوں کو سیلٹر کے اندر لے کر گئے جہاں پر ایک بنکر تھا تب تمہارے ڈیڈ ان سارے بچوں کو جلدی جلدی میں دھگیل رہے تھے تب ایک کیل لوتھر کے موہ پہ لگ گئی تھی جس سے لوتھر کے موہ پہ چوٹ لگ گئی تھی اسی وجہ سے لوتھر اور تمہارے ڈیڈ کے بیچ پہ جھگڑا بھی ہوا تھا لیکن وہاں پر لوتھر کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا لیکن لوتھر کے بھائی کو اسٹما تھا اور سیلٹر کے اندر آنے کے بعد وہاں ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بھائی نے دم توڑ دیا اور جب سارے بلیس کے چلے جانے کے بعد میں نے وہاں کا دروازہ کھولا تو لوتھر کا بھائی مرا ہوا تھا اور تب سے لوتھر تمہارے پیتا کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہاں بس کسی طرح تمہارے پیتا کو سبق سکھانا چاہتا تھا اسی وجہ سے لوتھر نے تمہارے پیتا کا ایکسیڈنٹ کروایا مکی پوچھتا ہے کہ کیا میرے ڈیڈ زندہ ہیں تو بیٹ لیڈی بولتی ہے کہ نہیں تمہارے ڈیڈ مر چکے ہیں ساتھی بتاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ میری جندگی میں آئے وہ سارے مر چکے ہیں میں اکیلی رہ چکی ہوں لیکن آج تک نہ میں نے کسی کی آتما کو دیکھا ہے نہ میں نے ان کی آواز سنی ہے لیکن تمہارے ڈیڈ اس کی آواز میں ہمیشہ سنتی ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے مکی یہ آواز سن کر اداس ہو جاتا ہے اور اپنے گھر پر آ جاتا ہے جہاں بھی اپنی بھوا کو کہتا ہے کہ میرے ڈیڈ مر چکے ہیں میں یہ آئے لائن سننا نہیں چاہتا تھا تب سیراو سے گلے لگا لیتی ہے تب تک یہیں پر مکی کے دوست بھی آ جاتے ہیں جہاں یہ سارے لوگ مل کر پارٹی کرتے ہیں اور انجوئے کرتے ہیں لیکن تب ہی مکی کو ایک چیز یاد آتی ہے جہاں سکول کے بیسمنٹ کے اندر وہ لوگ جب کام کر رہے تھے تب آرثر نے مکی سے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر سٹاف روم سے پائپ کے ذریعے کسی کی بھی آواز سن سکتے ہیں اور مکی کو پتا چل جاتا ہے کہ بیٹ لیڈی کو میرے ڈیڈ کی آواز سنائے دیتی ہے ساید میرے ڈیڈ بنکر میں ہیں اور وہاں سے میرے ڈیڈ پائپ لین کے ذریعے پکارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بیٹ لیڈی کو میرے ڈیڈ کی آواز سنائے دیتی ہے اسی لئے مکی اس پارٹی میں سے چلا جاتا ہے اور مکی کے ساتھ ساتھ ریچیل، ایما اور آرثر یہ تینوں بھی چلے جاتے ہیں اور یہاں سے یہ تینوں سیدھا اس سرنگ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک سیلٹر ہوتا ہے لیکن یہ سیلٹر ویلڈ ہوتا ہے یعنی کہ کسی نے اس کے اوپر ویلڈنگ کر دی ہو آرثر بتاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مانو یہ ویلڈنگ نیا ہو یعنی کہ بلکل فریس ویلڈنگ لگ رہا ہے تب ہی سارے لوگ مل کر اس ویلڈنگ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سیلٹر کا دروازہ کھل سکیں وہی ہم سیرہ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اینہ کا کول آتا ہے وہی بتاتی ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کا کوفن نکلوانا چاہتی ہو میں نے وہ کوفن نکلوا دیا ہے تو سیرہ اپنے بھائی کا کوفن دیکھنے کیلئے چلی جاتی ہے اور جب وہ اس کوفن کو دیکھتی ہے تو اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے تب تک مکی بھی اس دروازے کو توڑ دیتا ہے اور سیلٹر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں مکی کو نظر آتا ہے اس کا ڈیڈ یعنی کہ مکی کا ڈیڈ ابھی بھی جندہ ہے اور جو کوفن ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے وہ کھالی کوفن ہے تب مکی اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ سیزن یہی پر پورا ہو جاتا ہے دوستو آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ سیزن پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن بھی پسند آئی ہے تو پھلی چینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے ملتے ہیں اور بھی نئی ویب سیریز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھانکی فور ووچنگ